موسیقی ناظرین آدھا شعب خبر کی خصوصی پیشکش حالات حضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ جانتے ہیں کہ دوردشن نیوز کے اس خصوصی شو کے ذریعے سے ہم آپ تک مختلف شعبوں سے متعلق انفرمیشن پہنچا دیتے ہیں حال ہی میں ہم نے بات کی چائلڈ پروٹیکشن سے متعلق اور آج ہم بات کرنا چاہیں گے ویمن سیفٹی سے متعلق ایک عورت جو ہے اس کا اس دنیا میں سب سے اہم مقام ہے سب سے اہم خاصیت ہے کیونکہ یہی عورت جنم دیتی ہے ایک بچے کو اور اس دنیا کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے ہیں اس دنیا کی مخلوق کا تصور ہی ہم تب تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک نہ ہم سب سے پہلے ایک عورت کا ذکر کریں گے لیکن اسی عورت کے ساتھ جو ہماری اس دنیا میں معاملات ترپیش ہوتے ہیں جو کرائمز اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کنسرنز ہیں اس سلسلے میں بازابتہ طور یہاں پہ مختلف انجیوز وہ کام کرتے ہیں کئی یہاں پہ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ون سٹاپ سنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں اس کی طرف سے ہر ایک چیز کا مدعہ مقصد یہی ہے کہ ایک ویمن کی سیفٹی کو ہم کس طرح سے محفوظ بنا رہا چاہیں گے ایک خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں یہ ہیں ڈاکٹر منتشاہ بنت رشید صاحبہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے رورل سینٹیشن ڈپارٹمنٹ جمہو کشمیر اور فاؤنڈر ہے کشمیر ویمنس کلیکٹیو ڈاکٹر منتشاہ بنت رشید صاحبہ آپ کا ویلکم ہے ہمارے شو میں اور ان کے ساتھ تشریف رکھی ہوئی ہے یہ ہے میڈم ایڈوکیٹ ملک شگفتہ نبی صاحبہ جو سینٹرل ایڈمیسٹریٹر ہے ون سٹاپ سینٹرل گاندربل میں ملک شگفتہ جی آپ کا بھی خرمک دم ہے ہمارے شو میں ڈاکٹر منتشاہ بنت رشید صاحبہ آگاز آپ سے کرنا چاہیں گے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹریٹ حاصل کیا ہے روائلنس اگینسٹ ویمن ایک بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک اور آپ کی کوشش آپ کی تابدو چونکہ آپ ایک سماجی کارکن کے حساب سے اس سلسلے میں کام کرتے ہیں بہت سارے کنسرنز آپ کے رہتے ہیں آگاز میں یہ ڈاکٹریٹ حاصل کرنے پر ہم آپ کو پروگرام کے آگاز میں مبارک بات دینا چاہیں ڈاکٹر منتشاہ بنت رشید صاحبہ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آج کے حالات میں آج کے دور میں جب ایک عورت کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے جو آج تک مشاہدہ کیا ہے کس طرح کے کنسرنز آپ دیکھتے ہیں جی شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے اس پروگرام میں یہ گفتگو جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے بہت ہی اہم ہے خاص طور یہ اس معاملے میں اہم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اہم ہو جاتی ہے کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کالکٹہ میں ایک بہت ہی ہینیس کرائم ہوا ہے ایک 23 years old جو پی جی کر رہی تھی ایک trainee ڈاکٹر تھی ان کے ساتھ یہ دردناک واقع جو پیش آیا ہے ان کے ساتھ وہ میرے خیال سے ایک عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے ہیں کہ اگر عورت کا وجود نہیں ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات بنتی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کا وجود ہوتا جو اتنے ساڑے پلانٹس ہیں اس پہ صرف ارت ہی ہے جس میں زندگی قائم و دائم ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ عورت سے ہوتی ہے اتنا خاصا مقام ہوتے ہوئے بھی جو عزت جو بسیکلی پوزیشن ہے عورت کی انفورچنٹلی وہ بہت ہی کمزور ہے اور یہ صرف انڈیا یا کشمیر کے اندر نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ہے اگر آپ پوری دنیا میں نظر گوبائیں گلوبلی دیکھیں جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے یا کرائنس اگینسٹ ویمن ہے بہت مختلف قسم کے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے ابھی بھی پوری دنیا کے جو ممالک ہے وہ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ ایک ایکوال مقام حاصل ہو جب ہم ایکوال کہتے ہیں ہم اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ برابری ہے یا سمیلارٹی ہے وہ بحث کی بات نہیں ہے اگر میں آگیمنٹ کو سمپلیفائی کروں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو ایک انسان کا مقام دیا جائے ہاں شکلا جی بھیجوانہ صرف الٹر ٹیک بان گے بیٹا پر الٹر ٹیک ہی کیوں آپ نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے دھر ایک موقع ایک اس لیے سمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک الٹر ٹیک مامی کی چھٹکی ڈائری کی گڑیا ڈل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امون تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا چلو جلدی ریچارج کرو یہ کیا کیا میں اس تو گیا پیمنٹ کیسے کریں گے ٹوکن آئیز کارڈ سے ٹوکن آہ آل لائن پیمنٹ کے لیے آر بی آئی لائے ہیں ٹوکن آئیزیشن ایک بات کار ڈیٹیلز او ٹی پی سی بی بھی ڈال کر ٹوکن جنریٹ کیجئے کارڈ بھی محفوظ اور بار بار ڈیٹیلز بنے کی نو جھنجت بہی سہولت زیادہ حفاظت آل راؤنڈ آہ وہ کی میں آل بھی یہ کہتا ہے کی جانکار بنیے چوکن نے رہیے کیونکہ عورت کو آنفورچنیٹلی شاید صرف جسم سمجھا جاتا ہے یا ایک کم تر انسان سمجھا جاتا ہے یا جسے ہم ٹیپیکلی کہتے ہیں سوشیولوجی میں انفینٹلائز کرتے ہیں یعنی کی ہمیں لگتا ہے کی آہ اوومنیز نیڈ آف گائیڈنس اوومنیز نیڈ آف پرٹیکشن اوومنیز نیڈ آف سپورٹ ایک کمزور انسان ایک نامکمل انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہی وجوہات ہے کلچرلی میں کو ہوں سوشلی کو ہوں فنانشلی سائیکلوجیکلی اوور ڈیکیڈز اور سینچریز عورت کا جو مقام ہے بہت ہی کمزور ہو چکا ہے لیکن پچھلے چند ڈیکیڈز میں جو باگ دوڑ رہی ہے کہ عورت کو ہر پروفیشن میں شامل ہونا ہے عورت کو سامنے آنا ہے عورت کے حقوق ہے یونائٹیڈ نیشنز یا باقی جو گلوبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے کئی سارے جو پروگرامز ہیں کئی سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ عورت سے وابستہ ہے تو اس کی وجہ سے بے شک بہت ساری چینجز آئی ہیں لیکن یہ چینجز ابھی بھی شاید کافی نہیں ہیں ابھی بھی عورت لڑ رہی ہے جگڑ رہی ہے اپنے مقام کے لئے اور like I said یہ انڈیا میں جو ہینیس کرائم ہوا ہے کل جانتر منتر پہ 35 آرگنائزیشنز ڈلی اور باقی انڈیا کی سٹیٹس سے جو وابستہ ہے وہ آئی تھی انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا کہ اس پرٹیکلر کیس میں جو کرمنلز ہے ایک تو ان کو سزا ملے اور جو لاؤز اگینسٹ جو ویمن ان کے ساتھ کرائمز ہوتے ہیں ان کے لاؤز جو ہے لاؤز تو بہت سارے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انفورسمن جو ہے وہ سٹرک طور سے کی جائے تاکہ ایسے واقعات جو ہے پیش نہ آئے جس طرح سے آپ نے بات کی لاؤز کے حوالے سے بات کی ڈاکٹر منتر شاہ بنتی رشید صاحبہ نے آپ بتائیے ملک شگفتہ نبی صاحبہ جس طرح سے انہوں نے ابھی بات کی کولکٹا کے واقعے کی یہ بتائیے کہ قوانین جو ابھی ہے چونکہ ہمارے ملک میں اب نئے قوانین بھی آگئے تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نئے قوانین اب ہیں اب یہ ویمن کی سیفٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں پہلے میں آپ کا شکریہ دھا کرنا چاہتی ہوں آپ نے ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جس پہ ہم آئے دن بات تو کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے یا جو کرمنالز ہوتے ہیں ان پہ ان کا اثر ہوتا ہے پھر وی ہمیں سٹاپ نہیں کرنا ہے اس کے لیے بات کرنا رہی بات اگر ہم ایک عورت کے وجود کی بات کریں ایک عورت ایک مرد کی پسلی سے بنائی گئی ہے آپ اگر اس بات پہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے نو مین کن سٹینڈ ویڈاوٹ ار رب جی صحیح بات ہے ایک عورت ایک مرد کو چلنے کے لیے ایک عورت کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہیں یہ نہیں پہلے تو وجود ہی ہے وجود ہی ہے ایک عورت سے اس کے بعد رہی لاؤز کی بات لاؤز ابھی بھی ہیں لاؤز تبھی بھی تھے بٹ ان کا امپلیمنٹیشن ان کا سیریسلی لینا ایک ایک سوسائیٹی میں دیکھنا کہ اگر لاؤز ہے مجھے کیسے ان سے ڈھرنا ہے مجھے کیسے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہ کہتے ہیں کہ بلیم دا پرسن نوٹ دی جینڈر اگر یہ کرائم ہمیں پورے جنرلائز نہیں کرنا ہے کہ پورا آدمی قوم ایسا خراب ہے نہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک عورت کو ایک عورت کا مقام دیتے ہیں جو اس کے رائٹس ہیں جیسے ہمارے ریلیجن نے رائٹس دے ہوئے ہیں اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں گے کسی نے عورت کو آنیکول نہیں رکھا ہوا ہے ایکوالیٹی ہز بین دے فور ڈیکیڈز نو فور سینچریز تو لیکن ہم ہم میں کوتا ہی ہے ہم وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اگر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹس دیئے ہیں آپ محمدین لاؤز دیکھیں مسلم پرسنل لاؤز دیکھیں اس میں تو کہیں نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کو لاتوں کے نیچے رکھ تو یا جیسے ہمارے پاس ایکٹ ہے دمیسٹک وائلنس ایک جو ہمارا ہے اس میں تو منشن کیا ہوا ہے what is the abuse what kind of abuse emotional abuse ہے sexual abuse ہے economical abuse ہے یا physical abuse ہے جو ہم آئے دن کرتے تھے جیسے ہمارے پاس cases آتے ہیں میں as central administrator کام کرتی ہوں one stop centers جو ان کا basics کیا تھا بننے کا نربعہ case جو ہوا تھا ہمارا so that ایک لیڈی دردر نہ فرے اپنے حقوق کو پانے کے لئے جہاں پہ اس کو ہر کوئی facility ملتی ہے اس چیز کی ہاں facilities ہیں ہمیں مجھے نہیں لگتا ہے ہماری سوچ اتنی گری ہوئی ہونی چاہیے کہ ہمیں ان centers کی ضرورت پڑھنی چاہیے جو آپ نے ابھی اپنے حقوق کی ناظرین آپ کو ہم بتانا چاہیں گے جس طرح سے بھی ہم نے یہ سمجھے گا کہ میری بیٹی کے حقوق کیا ہے میری بیوی کے حقوق کیا ہے اس کے ساتھ میری ماں کے حقوق کیا ہے جب ہم ان کو آپ نے حقوق دے دیں گے تب ہی تحفظ ہو سکتا ہے تب ہی safety ممکن ہو سکتے ہیں اور سماج میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہو سکتے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر منتشا جی حقوق کے رائٹس کے سلسلے میں چونکہ رائٹس کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں آج کے وقت میں حقوق جو ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو پورے حقوق فراہم کرتا ہے ایک بائی اپنی بہن کو پورے حقوق فراہم کرتا ہے ایک ہزبند اپنی گھر والی کو پورے حقوق فراہم کرتا ہے تھوڑا سا اس پہ بتا دیجئے دیکھیں اگر یہ سارے عورتوں کے حقوق جو ہے اگر وہ پورے مکمل طریقے سے ان کو مل رہے ہوتے تو crimes against women نہیں ہوتے اور میں آپ کو آنکڑے بتاتی جاؤں وہ درشاتے ہیں جو ہمارے فگرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کتنے جو وائلیشن ہیں عورتوں کے حقوق کی وہ ہوتی ہے ہمارا جو ایک central institution ہے national crime bureau of india وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار بائیس کی ہم بات کریں which is one before the last year وہاں پر تقریباً ساڑھے چار لاکھ سے زائد جو ہے violations of women's rights کے incidents سامنے آئیں ایک سال میں 51 FIR ایک گھنٹے کے اندر لگے اس سال میں average میں ایک گھنٹے میں 51 FIR اور ایک دن میں 86 ریپس جو ہے وہ درش ہوئے اب آپ imagine کیجئے کیا حالات ہے کتنی لیول پہ violation of women's rights ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتی چلوں کیونکہ جو reported crime ہے against women وہ actual crime سے کافی کام ہے کیونکہ جو violence against women ہے یہ بہت stigma کا ماملہ ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی جنسی تشدد ہوتا ہے کئی office میں کہیں پر گھر پہ تو عورت کو ایک stigma اور shame attached ہوتی ہے یہ report کرنے میں اگر میں کہیں office میں کام کر رہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے تو شاید مجھے لگے گا کہ اگر میں یہ بات کروں شاید مجھ پہ ہی انگلی اٹھیں گی اگر میں کسی گھر کی بہوں ہوں میرے ساتھ میرے in-laws یا husband یا گھر پہ کبھی کبھی بچے بھی کوئی میرے ساتھ تشدد کی کوشش کرے یا تشدد کا actual incident ہو تو مجھے لگے گا کہ میرے گھر کی عزت میرے شانوں پر ہے وہ میں نہیں گرا سکتی تو عورت کو ایسے باندھا گیا ہے ہر طریقے سے ہر حساب سے کہ وہ شکایت کرنے سے بھی بلکل کافی زیادہ تو جو actual incidents ہے violence کے وہ بہت زیادہ ہے compare to reported اور میں نے آپ کو reported کا بھی ایک جھلک دے دی کہ کتنے زیادہ ہے تو یہ دہی بات کی کیا وہ حقوق پوری طرح سے مل پاتے ہیں نہیں مل پاتے ہیں اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ عورت کی حقوق کسی مرد کو چاہے وہ ایک باپ کی شکل میں ہو یا husband کی صورت میں ہو وہ دینے ہیں ایسا نہیں ہے کہ it's a woman to man transaction or a man to woman transaction جو حقائق ہے ایک انسان کے وہ اگر human rights کے ہم بات کرے جو human rights framework ہے globally جو acknowledged ہے accepted ہے جس کو ہمارے ملک نے بھی ratify کیا ہے it's a part of it agrees to the basic rights of human beings تو اس کے حساب سے جو بھی عورتوں کے rights ہے وہ قدرتی رائٹس ہے natural rights اور اس کے بعد جو laws ہے country کے وہ laws provide کرتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ میرا حق کسی اور کے پاس ہے اور مجھے چھیننے کی ضرورت ہے لیکن جب حق تلفی ہوتی ہے حق تلفی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو کم privileged ہوتا ہے جس کی طاقت کم ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کوئی سماج میں ایسی بنیاد ہوتی ہے کوئی لگ پریویلیجڈ ہوتے اور کچھ لوگ انڈر پریویلیجڈ ہوتے ہیں اب کوئی انسان انڈر پریویلیجڈ ہے اس کے پاس کوئی ability نہیں ہے یعنی کوئی disability کا شکار ہے کوئی انسان انڈر پریویلیجڈ اس لئے ہے کیونکہ اس کے پاس financial power نہیں ہے یعنی وہ کسی کلاس میں پیچھے ہے اور ہمارے ملک میں اور میں یہ بھی کہ ہماری ریاست میں جو caste کا بھی سسٹم ہے جو ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے وہ بھی in place ہے تو کسی کی caste کم ہے تو وہ اس social power میں کم تر ہے ویسے یہ ایک عورت کو سب power میں کم سمجھا جاتا ہے اور اس کی حق تلفی کرنا آسان ہو ہو جاتا ہے اور جو اس کے بنیادی رائٹس ہے وہ وائلیٹ ہوتے رہتے جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر منتر رشید صاحبہ آپ نے یوٹی جمہ کشمیر کی بات کی آپ یہ بتائیے ہمیں شگفتہ جی جو ابھی انہوں نے کہا کہ جو رائٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں حق تلفیہ جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ قدم قدم پر دیکھی جاتی ہے شروعات سے جب ایک لڑکی جنم لیتی ہے اور جنم لینے کے بعد ہی جب اس کی تالی متربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پھر اس کے آگے آگے جتے بھی پڑھا آتے رہتے ہیں تو کس طرح کی آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا عمول دوس پیتا ہے انڈیا میں جیسے ابھی آپ نے بجا فرمایا کہ جنم کے ساتھ ہی میں بتاتی ہوں یہ کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ بائیس سٹارٹ کیا جاتا ہے پہلے ہی اس عورت سے جسے بیٹی پیدا ہوتی ہے اس سماج بلکل بلکل بچار بنی کو ارموج کہیں نہ کہیں ہم اس پل سے ایک بچی کو ڈیگریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہ آپ کا وجود ہمارے لیے داگ جیسا ہے دوش ہم پہ کیا آپ پیدا ہوئی and then when it comes to education اب کیا کرنا ہے آپ کو چولا چوکا ہی تو سنبھال نا ہے روٹی گول بنی چاہیے اس میں برابر میں کہتی ہوں کچھ گرو میں تو سکیل بھی لگتی ہے اس کا circumference برابر بنا کے نہیں بنا آگے یہ بات ہے then after marriage یا تو حصہ لے جاؤ یا تم آئے کے آجاؤ this is prevailing in our society اگر آپ بہت سارے جگوں پہ یہ بھی دیکھ گیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تب شادی کے دوران جتنے بھی اس کے حقوق ہوتے ہیں کچھ لڑکے کے پاس خود کی کچھ نہیں زمین ہوتی وہ کون سا مہر رکھتا ہے وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تو violation of rights تو بیچاری کے پیدا ہونے سے اس کے آخر تک چلتی رہنی ہے داک ساہب یہ بتائے کہ جو انہوں نے بات کی آگے آپ کی آئیٹ کرنا مجھے 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 سیفٹی کے حوالے سیفٹی ہمارا مکمل یقین ہماری سوسائیٹی بڑی پاک ہے اچھ پیرور اچھ ریشور وہ میرے خیال سے رہا نہیں چیزیں بہت بدل چکی ہے اور تون کی ہر سٹیپ پی وائیلیشن ہوتی ہے ہمارے پاس ریپ سے لے کر سیکشوال ہارسمنٹ سائیبر کرائیم سائیبر کرائیم بہت بہت بڑھ گیا جو کنسنشوال ریلیشنشپ ہوتے ہیں اس کے باد پھر وہ بڑھ 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 چھوٹے چھوٹے لڑکیاں جو ابھی نابالنگ ہیں ان کے پاس موبائل فون چھوٹے لڑکے ہیں وہ ایک دوسرے کو stalking کرتے ہیں جبکہ جو پینل لاؤز ہے اب وہ بہت ڈیٹیل ہو چکے ہے stalking بھی ایک crime بن چکا ہے ہر کوئی چیز کلاسیفائی ہو چکی ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلی بھی کہا صرف law بنی یا legislation ہو کافی نہیں ہے آپ دیکھئے نربیہ کیس جو گفتا جی بول رہی تھی دوہزار بارہ میں وہ ہوا اور اس کے بعد جو نربیہ کے ریپس تھے جو مائنر ہے اس کو چھوڑ کے باقی جو ہے تین ان کو death penalty دی گئی دوہزار سترہ میں لیکن اگر death penalty ہی علاج ہوتا تو شاید یہ نیا ریپ جو یہ ریپ جو یہ ریپ پڑی لکھی تھی پیچھے کوئی تھا کوئی جلانے والا تھا ایک انسیوشن کے اندر ہوا وہ cover نہیں ہو پایا لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد راجستان میں اتر پردیش میں مدیہ پردیش میں بہت سارے ریپ سس ہفتے میں ہوئے جس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہی کرنا سارت کی زندگی ایک سٹرگل ہے ایک crime کا انسیڈنٹ بہت زیادہ ہے ویسے ہی اگر انسیوشن ہم بات کرے جب گھر پہ سیف نہیں ہے آفس میں سیف نہیں سڑک پہ سیف نہیں آپ دیکھئے لڑکی جس کا ریپ ہوا وہ ایک hospital کے اندر تھی 36 hours کی duty کر چکی تھی تھک گئی تھی سمینا روم میں ریسٹ کرنے گئی تھی اور وہاں پر اس کے ساتھ یہ گیانگ ریپ ہوا اور ہمارے جو country کے laws ہے اس میں ریپ کی سزا 10 سال سے لے فائن بھی ہے اور اس کے باوجود life imprisonment کے باوجود بھی یہ جو crimes ہیں یہ کم کیا کرنا چاہیے بلکل کیا کرنا چاہیے پہ میں یہ کہوں گی جو laws ہے وہ بہت ہی فول پروف ہے لیکن جو جسٹس بانومتی تھی جو نربیہ کیس میں جنہ نے ججمنٹ دیا انہوں نے یہ کلیرلی منشن کیا ہے کہ صرف law اور لیجسلیشن اس چیز کو روکنے کام کرتے ہیں چاہے وہ private institution ہے کوئی چھوٹی موٹی company ہے چاہے وہ سرکاری ادارہ ہے ہر جگہ یہ یسی سی جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے ان کا کون شیوٹ کرنا لازم ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر دفتروں میں ابھی بھی یسی کی تشکیل نہیں دے گئی ہے اور آئی سی سی اس لیے ہے کہ اگر کوئی crime ہو آفیس پہ کسی لڑکی کے ساتھ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈی وہاں بھی بہت بڑا سٹیپ ہے تو 181 جو ہے 181 جس طرح سے ڈاکٹر منتشا جی نے بتا دیا 181 کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 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 کسی بھی لیڈی کو کہ کوئی دکھت پیش آجاتی ہے اس کو 181 ڈائیل ڈائیل ناظرین مہترم آپ کو بتانا چاہیں جس طرح سے ہم نے ون سٹوپ سنٹر کی بات کی یہ دیپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو ایک تھا کہ اگر کسی بھی خاتون کو کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آئے کوئی بھی زیادتی اس کے ساتھ ہو تو 181 ڈائیل کر کے اس وقت مدد لے سکتی ہے تو 181 کے حوالے سے بتا دیجئے کہ ابھی جو بات یہ کر رہے تھے تو یہ چیز کہ 181 سے وہ کس طرح سے استفادہ کر سکتے اور دوسری بات جو ابھی میڈم نے بتا دی کہ جو اس میں کیا کرنا چاہیے جو قوانین کے حوالے سے پہلے 181 کے حوالے سے بتا وائلنس اتنا ہی نہیں اس کے بہت سارے قسم ہے فادر کی وجہ سے بھی ایسا وائلنس ہو جیسے میں ایک کیس آپ کو بتاتی ہوں ایک لڑکی تھی جس اپنی مدر کی ڈہتھ ہو گئی تھی اس کے فادر نے سٹیپ مام لائی ہوئی تھی وہ اس کو سٹیڈیز بھی نہیں کرنے دیتے تھے she was kept as a domestic help at the home and she attempted suicide recently اس نے suicide attempt کیا تھا وہ ہمارے آفس پہ آئی میں آپ کو بتات دوں کہ domestic وائلنس اتنا ہی نہیں ہے ساز بہو husband wife domestic وائلنس کے کافی ساری قسم ہیں جو ایک لیڈی پہ یا ایکنومک وائلنس جہاں پہ باپ اپنی بیٹی کو خرچہ نہیں دیتا ہے یا پڑھنا اس کا حق ہے نہیں دیتا ہے جو میڈم نے اس سے پہلے قوانین کے حوالے سے جو ہمارے پاس نئے قوانین آگئے چونکہ اب اس میں بہتا ہے پولیس کو بھی پابند بنایا گیا اس طرح سے کیا آپ کو لگتا ہے آخری بھی ہمارے پاس دو منٹ ہے ایک منٹ میں آپ دی دیجئے میسیج بھی اور اس کا جواب بھی کیا بھول لگتا ہے کہ یہ قوانین جو ہمارے پاس نہیں آگئے اس سے کسی حد تک ہمیں حوصلہ اپسال نتائی سامنے آسکتی بلکل ہو سکتا میں آپ بار بار بتا دیوں قوانین اس سے پہلے بھی تھے ان کو تھوڑا سا سٹرٹ کیا گیا ممکن ہے ہم تو امید کریں گے کہ یہ جو قوانین ہے لوگوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے ہمیں اس پہ سیریس چلنے کی ضرورت ہے جو ہماری جیوڈیش رہی ہے اس پہ سیریس رہنے کی ضرورت ہے باقی میں اتنا ہی کہوں گی ناظرین سے خاص کر لیڈیز سے کہتے ہیں نا وہ ظلم کرنے والے سے زیادہ بنیگار ظلم سہنے والا ہوتا ہے دار جت ظلم سہنا نہیں ہے اگر ہمارے پاس لاز ہیں ہمارے پاس ریسورس ہیں ہم کیوں ناظرین ان سے استفادہ ہو جائیں دکٹر منتشاہ بنتی رشید صاحبہ کس طرح سے آپ سمبب کرنا چاہیں گے ایک تو میسیج آپ کا چاہیے اور دوسرا سمبتنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ قوانین کافی نہیں یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے یہ ہماری ایتھیکل ریسپونسیبیلٹی ہے میں کسی بھی انسٹیوشن میں اگر ایسا واقع ہو اس کو چھپانے میں یا ڈینائی کرنے میں آپ کی بڑی بڑے بڑے سکول میں کچھ ایسے انسٹیوشن ہوئے تھے جو سامنے آئے بہت ہینیس تھے اور ساتھ میں یہ کوشش تھی کہ کور اپ ہو ہمارے پاس بھی ہماری چھوٹی سی ایسی ایسی بہت سارے انسٹیوشن آئے ہیں جہاں پر جہاں انسٹیوشن ہوا وہ مانتہ شاہ بنتے رشید صاحبہ اپنی دفتری مصروفیات ہونے کے باوجود اپنے دودھ شن کے اندر سری نگر کا اپنا کیمتی وقت دے آپ بہت شکریہ 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 آپ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا کیمتی وقت شکریہ ناظرین محترم تونتی سٹھا سٹھا شکریہ آئی ڈی گورنٹ پہ بہت 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 ہوت ہوت ہے اما التجا چھوئی ہوت ہی زی اچھے وابستگی ماج سویت اچھے وابستگی پانی بچی سویت اچھے وابستگی پانی اکس بین سویت اور اپنی گھر والی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے کیونہ ہم بلکل سوچیں گے جہاں ہمارے سماج میں ایک عورت اس سبجکٹ کے حوالے سے میدان میں سرچ کرتی ہے پڑھتی ہے تو ہم کیونہ ان کو پورا تحفظ فراہم کریں گے آج کے پروگرام اتحی اگلے شمارے میں آپ سے ملاقات ہوگی جب موسیقی